اسلام علیکم ناظرین گلوبل انفو ٹی وی سے میں محمد عارف آپ سے مخاطب ہوں آج میں ایک بہت امپورٹن ٹاپک بھی آپ سے انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ناظرین کے ساتھ کرونا وائرس پہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے مختلف کنٹریز کی اپنے پاکستان کی کہ کس کنٹری میں کتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں اور کتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے تو اس میں سب سے پہلے جو کنٹری آ رہا ہے زیادہ جس کنٹری میں کیس ریپورٹ ہوئے ہیں وہ ہیں یو ایس اے یو ایس اے میں سٹم ٹوٹل نمبر اف کیسز جو کی تعداد جو ہے وہ تین لاکھ سٹھ ہزار ہزار چھ سو پچاس ہے جبکہ جو ڈیس کے کیسز ہیں وہ ہیں دس ہزار نو سو تیتالیس اور ریکوری کی کیسز ہیں انیس ہزار آٹھ سو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئیتا ہے سپین سپین میں ٹوٹل نمبر اف کیسز ہیں وہ ایک لاکھ چالیس ہزار پانچ سو دس ہیں ڈیس تھے تیرہ ہزار سات سو اٹھانوے جبکہ ریکوری کی کیسز ہیں تیتالیس ہزار دو سو آٹھ نمبر تین پہ اٹلی آجاتا ہے اٹلی میں ٹوٹل نمبر اف کیسز وہ ہیں ایک لاکھ بٹیس ہزار پانچ سو سنتاریس جبکہ ڈیس کے کیسز وہ سب سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں اس ٹائم اٹلی میں وہ ہیں سونہ ہزار پانچ سو تیس اور جو ریکوری کی کیسز ہیں وہ بائیس ہزار آٹھ سو سنتیس ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جرمانی آجاتا ہے پھر فرانس آجاتا ہے پھر چائنہ آجاتا ہے چائنہ میں جو ٹوٹل نمبر اف کیسز ہیں وہ ہیں ایک آسی ہزار ساتھ سو چالیس جو ڈیس کے کیسز ہیں وہ ہیں تین تیس سو اکتیس جبکہ جو ریکوری کی کیسز ہیں وہ ہیں ساتھ ستہتر ہزار ایک سو ستہ سٹھ جہاں پہ چائنہ کا میں تھوستہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہا چاہوں ناظرین کے چائنہ میں جو یہ کرونا جو بائیس یہ سب سے پہلے چائنہ کے شہر وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو چائنہ والوں نے اس کے لئے بہت فائٹ کی ہے جہاں پہ بھی آپ کیسز کو بھی کمپیر کریں ادر کنٹریز کے ساتھ لائک یو ایس اے سپین اٹلی جرونی کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ چائنہ میں جو ٹوٹل نمبر اف ڈیٹھ ہیں وہ کتنی ہے جبکہ اس کو کمپیر کریں آپ اٹلی کے ساتھ سپین کے ساتھ یو ایس اے کے ساتھ وہ آپ دیکھیں کہ چائنہ میں ٹوٹل تین تین ہزار تین سو اکتیس ہیں اٹلی میں اس کو کمپیر کریں تو سولہ ہزار پانک سو تئیس ہیں جبکہ اسپین میں تیر ہزار ساتھ سوٹانوے ہیں یو ایس اے میں دہ ہزار نسو تالیس ہیں اس میں چائنہ نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا ہے انہوں نے سیفٹی موئیرز کو اپنایا ہے انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کیا ہے اس میں جس کی وجہ سے وہ اس وباہ میں اس وباہ پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور آج وہاں پہ حالات آلماس نارمول ہو چکے ہیں اس کے بعد دیفرنٹ کنٹریز کا ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں سکوین پہ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں تو پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان اسٹیم پوری دنیا میں تیسوے نمبر پر آ رہا ہے اور ٹوٹل نمبر اف کیسز جو پاکستان میں اسٹیم ریپورٹ ہوئے ہیں وہ چار ازار چار ہیں جبکہ جو ڈیسک کے کیسز ہیں وہ پچپن ہیں اور جو ریکاوری کی کیسز ہیں یہ ہیں چار سو انتیس باقی کنٹریز کے بھی آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں سہودیا کا ہے میکسی کو ہے فن لینڈ ہے یو اے کتر ہے سب کی جو ڈیٹیل ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین جہاں پہ میں آپ کو بتاتا چونکہ پاکستان کا اسٹیم یہ اس جو باعث ہم ہمیں بہت زیادہ سیریس دینا چاہیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ اپنا رہے چاہیے یہاں پہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دن بہ دن یہ پاکستان میں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دو تین پانچ کیسز روز ڈیٹھ کے بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ ہم احتیاط کر سکیں گے اتنے جلدی اس وعبا سے بچ سکیں گے اور ہمارے ملک سے اتنے جلدی یہ وعبا ختم ہو جائے گی جی ناظرین آخر پہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو میرے چینل اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی جا سکے اور وہ اس انفارمیشن کو دیکھ کے زیادہ سے زیادہ سیفٹی میجرز کو اپنا سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں زیادہ سے زیادہ گھروں پہ رہیں کوشش کریں کہ باہر نہ جائیں اپنے بزرگوں کو بچائیں اس پر بباس ہے اور بچوں کو بچائیں